السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسی بستی جہاں مسجد نہیں تھی جہاں مدرسہ نہیں تھا جہاں اسکول نہیں تھا اور اس بستی کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں تھی الحمدللہ دو سال پہلے ہم سب لوگوں نے اس بستی میں مسجد تعمیر کرائی اور پھر اسی مسجد کے اندر الحمدللہ ایسے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا جو کبھی اسکول نہیں گئے جو کبھی مدرسے نہیں گئے اور جن کے ماں باپ کو بچوں کی تعلیم کی کوئی فکر بھی نہیں تھی الحمدللہ ایہم قاسمی ویلفر سوسائیٹی کے ذریعے ایسے بچوں کو بیک دیئے گئے کورس دیا گیا اور ان کی تعلیم کا نظم مسجد میں رکھا گیا سارے بچوں کو ما شاء اللہ کورس دے دیا گیا ہے اور کچھ سالوں کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہنی میں سے کوئی حافظ قرآن ہوگا کوئی عالم دین ہوگا کوئی اسی مسلح پر ترابی سنائے گا کوئی اسی مسلح پر نماز پڑھائے گا اور انشاءاللہ اس علاقے کو ہم بالکل بدل دیں گے اب تک اس علاقے کا نام کچھ اور تھا لیکن انشاءاللہ یہ علاقہ حافظوں اور عالموں کے نام سے جانا جائے گا بچوں کو کورس دے دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے سبھی لوگ ان لوگوں کے لیے دعا کریں ان کے والدین کے لیے دعا کریں ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ان کو اللہ تعالی بڑا آدمی بنائے گا ہم سب لوگ محنت کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے جن لوگوں کو کورس نہیں ملا ہے وہ یہاں بیٹھ جاؤ کورس ملے گا اور جن کو مل گیا ہے کل سے آپ کو کتنے بجے پڑھنے آنا ہے ساڑھ سات بجے پڑھنے آنا ہے اور کل سے ہی آپ لوگوں کی تعلیم بیٹ کے ساتھ شروع ہو جائے گی اسی میں نورانی قائدہ رکھنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بنچز بنوا دی جائیں گی کل آجائیے گا سبت اس میں وہ چڑھا دیئے گا کافت بس کل آجائے گا